یہ جو کیس ہے جس میں آپ نے خود اتنا بڑا اتنی دلیری سے آپ نے جواب دیا ہے ہمیں بالکل اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کمیشن اگر بنے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ عمل درامت ہو پائے گا اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کیس کی شکریہ ایک تو آپ نے بڑا اچھا الفاظ میرے لیے بولے اور میں اس قابل نہیں ہوں نامہ کوئی اتنا دلیر ہوں لیکن ایک کمیٹمنٹ ہے اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اور اس ملکہین اور قانون کے ساتھ اور جو دو سال پیمرہ میں گزارے پبلک سیکٹر میں ٹیکسپیئرز کے پیسوں سے تنخواہ لی ہے اس کو حلال کرنا میرا فرض ہے اور جواب دے ہوں کہ وہ میں نے وہاں کیا کیا کس طرح کیا وہاں جو دیکھا وہ سچ اس قوم کو دینا بھی میرا فرض ہے اور وہ میں وہاں بھی دیتا رہا جب میں وہاں پہ تھا اور آج باہر ہوں تو آج میں ایک موقع اللہ نے دیا تو میں نے اس میں بھی جو مجھے سچ معلوم تھا وہ میں نے عدالت کو بتا دیا اور اہمیت اس کی میری نظر میں صرف یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہو سزا ہو جیسے کہ اس ملک میں سویلین حکمرانوں کے خلاف ناجائز کیسوں میں بھی ان کو سزا ہوتی رہی ہے یہاں تو جائز کیس ہے لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ بڑے عوضوں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ٹیکس پیئرز کے پیسہ خرچ کر کے وہ اگر ایسی پولیسیز بنائیں اور امپلیمنٹ کریں جس سے اس ملک کو نقصان پہنچے اس ملک کی واحدت کو نقصان پہنچے یہاں کی خوشحالی میں فرق آئے یہاں کی امنومان میں فرق آئے تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو سچ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو سامنے کچھ اور کرتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے سے اس طرح دوریا ہلا کے اس ملک کی جڑے ہلا دیتے ہیں تو اس ملک کی جڑے ہلی ہیں جس جس بھی کام سے اور جس جس شخص سے میں انشاءاللہ مجھے جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں وہ ضرور قوم کے سامنے لاؤں گا اپنے بیانے حلفی میں آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کے اوپر دباؤ تھا ظاہر ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی جو سیاسی حکومت تھی اس پہ بھی دباؤ ہوگا آپ پہ بھی دباؤ تھا یہ کیس میڈیا کے لیے بھی کتنا بڑا کیس بن سکتا ہے کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ مختلف عدوار میں کس طرح سے میڈیا کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا ہے ایک چیز میں بتا دوں دیکھیں بڑے اچھی بات بلا اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو ہے نا دباؤ صرف دباؤ ہونا نہیں دباؤ برداشت کرنا اور دباؤ کو انکار کرنا یہ بڑا ضروری ہے بعض لوگ سنا بچہ بھی انکر ہیں حالانکہ میرا خیال تھا کافی ان کو انفارمڈ ہوتی ہیں لیکن نہیں ہیں وہ انفارمڈ انہوں نے میرا بیان حلفی بھی نہیں پڑا ہوا اور اٹویڈ داگ دیا کہ کیا کیا ابھی دیکھیں آپ نے کیا کیا پریشر کو نو کہنا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو یہی اصل چیز ہے اور یہی میں میسیج دینا چاہتا ہوں اور مجھے آج میرے خاندان کو میرے پیاروں کو جو مشکلات میں سے گزرنا پڑا جس کا اللہ نے پھل دیا ہے جب ججز نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے کہ ایسا شخص جس نے حکومت میں کام کیا ہو اس نے نہ صرف حکومت کے اندر رہتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں کو اور دباؤ کو نہ کہا ہے بلکہ باہر نکل کے بھی اس نے بیان حلفی دیا ہے اور یہ چیزیں ریکارڈ پر لے کے آئے ہیں تو یہ میڈیا کے لئے اس لیے فائدہ مند ہے کہ میں نہیں سمجھتا میں نے کوئی اتنا بڑا کام کیا میں جو اللہ نے کروانا تھا کروا دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ججز نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے پچھتر سال کی اس کی سمت درست ہو سکتی ہے اس سے اور جو پچھتر سال سے یہ نظام جس طرح چل رہا ہے سارے عالم نے آج اس کو ایکسپوز کر دیا اور میڈیا اس کا ایک حصہ ہے میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا آج تک پچھتر سال تک میں نے سب کچھ نکال کے سامنے رکھ دیا ہے میں نے بتا دیا ہے میڈیا اس ملک میں چلتا کیسے ہے کنٹرول کیسے ہوتا ہے یا آنکرز کو سلوٹس کیسے ملتی ہیں جابز کیسے ملتی ہیں جابز سے نکالا کیسے جاتا ہے ان کے پروگرامز بند کیسے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پچھلے نمبروں پر کیسے جاتے ہیں ان کا بازو کیسے مروڑا جاتا ہے اور اس میں ایک سویلین فیس کیسے استعمال کیا جاتا ہے میں نے یہ جو ایک نظام تھا اس کو ایکسپوز کیے آپ نے اس میں اس وقت کے جو ڈی جی آئی سائی تھے بہت کل یہ بہت حمد کی بات ہے آپ نے گولی بھی کھائی ہے اس کے لیے اس وقت کے جو ڈی جی آئی سائی تھے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا فیض امید صاحب جنرل فیض امید تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کے خلاب بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے میں پھر منیب کے پاس آؤں گی منیب بھی انتظار نہ میرا ارادہ ہے نہ میرا خیال ہے میں نے ان کے خلاف کہا میرے معاملات سارے اللہ کے پاس ہیں اور میں اس میں بہت اللہ نے سکون قلب دیا ہے اتمنان ہے مجھے جو کچھ میں نے کیا ہے میں کسی کے ساتھ میری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے لیکن اس ملک کے ساتھ جس نے کہ میری اس ملک سے وفاد آ رہی ہے اور اس ملک کے لوگوں سے میری وفاد آ رہی ہے میں جب غربت دیکھتا ہوں جب میں ملک کو تباہ ہوتے دیکھتا ہوں جب میں لوگوں کو روزگار کے لیے سڑکوں پہ جوتے چٹکھاتے دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے اور اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ آپ کے ٹیکس سے جو لوگ پیسہ لے کے بڑے بڑے عدو پر بیٹھتے ہیں وہ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اصل میں کر کیا رہے ہوتے ہیں وہ اس ملک کو کیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی چھپے رہتے ہیں پھر بھی ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا میں کچھ نہیں ان کے خلاف کاروائی چاہتا میں صرف نظام کو میں نے بے نکاب کیا ہے اور اس میں اس لیے کیا ہے کہ شاید آئندہ بہتری آ جائے اگلے آنے والے لوگ جو میرے جیسے ہوں گے ٹارگٹ پہ وہ بھی سٹینڈ لینا سیکھیں اور جو ان کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں جب طاقت میں ہوں تو فیران نہ بنیں